کیا آپ جانتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے زمین پر 28 قسم کی مخلوقات آباد تھی مختلف زمانوں میں کئی کئی ہزار سال عجیب و غریب مخلوقات یہاں آباد رہی جنات کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے یہ آباد تھے پھر انہوں نے سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے جنات کو قتل کیا اور زمین سے نکال کر جزیروں میں بھیج دیا مگر جنات سے پہلے 27 مخلوقات اور آباد تھی ان میں سے بن پھر خن پھر من دنیا میں آباد رہے علامہ ابن کسیر نے البدایہ و النہایہ میں لکھا ہے کہ بن اور خن زمین میں رہتے تھے وہ سرکش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے جن بیجے جنہوں نے بن اور خن کو زمین سے نکال دیا یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ ان سب کو قتل نہیں کیا بلکہ زمین کی حدود سے نکال دیا ممکن ہے وہ کسی اور زمین کسی اور سیارے پر موجود ہوں یہ بھی ممکن ہے کہ وہی خلائی مخلوق ہوں پھر جنات نے سرکشی کی تو فرشتوں نے ان کو قتل کیا اور جس کے لیے زمین کی تخلیق کی گئی یعنی حضرت انسان کو پیدا کیا گیا علامہ مسعودی نے لکھا ہے کہ انسان سے پہلے اٹھائیس قسم کی مخلوقات زمین پر آباد تھی اور ان میں سے کچھ پروں والی مخلوق تھی جس کی زبان بجنے جیسی تھی کچھ کے دو جسم ایک سر تھا ایک جسم شیر کا سا اور ایک پرندے کا سا تھا اور ان کے بال اور ناخن ہوتے تھے کچھ کے دو سر ایک آگے کی جانب اور دوسرا پیچھے کی جانب ہوتا تھا کچھ نصف انسان جیسے تھے اور ان کی کئی ٹانگیں تھی کچھ کا مو انسان سا اور پیٹھ کچھوے جیسی تھی اور سر اور سینگ بھی ہوتے تھے کچھ کے سفید بال اور گائے جیسی دم ہوتی تھی کچھ کے ناخن خنجروں کی طرح اور لمبے لمبے کان ہوا کرتے تھے علامہ مسودی نے ایک جگہ لکھا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے ایک سو بیس مخلوقات آباد تھی اصل میں اٹھائیس ہی تھی لیکن باہم شادی کی وجہ سے وہ مزید الگ الگ ہوتے چلے گئے اور یوں ایک سو بیس عجیب و غریب مخلوقات بن گئی سب سے آخر میں حضرت انسان کو پیدا کیا گیا جو سب مخلوقات میں حسین و جمیل ہے اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ ترین صورت میں پیدا کیا ان سابقہ مخلوقات میں سے کچھ کے نشانات ملتے رہتے ہیں اور کچھ سمندروں اور جزیروں میں چھپے ہوئے ہیں الجزائر میں مجود بہت بڑے پہاڑی سلسلے کے غاروں میں مذکورہ کچھ مخلوقات کی ان کے زمانے کی تصاویر ہیں جو دریافت ہوئی ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بعض کے نزدیک یاجوج اور ماجوج انہی سابقہ مخلوقات میں سے ہیں جو اب تک سکندر ذلکرنین کی بنائی دیوار کے پیچھے بند ہیں اور بعض احادیث میں دو عظیم شہروں کا ذکر ہے جو اس دنیا سے بھی بڑے ہیں ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں وہاں بھی مخلوقات آباد ہیں